پیارے دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا سچا اور حیران کن واقعہ سنانے والی ہوں جو سننے میں تھوڑا عجیب لگے گا جب امام مسجد ازان دیتا تو لڑکی کی موت ہو جاتی جب اس امام مسجد کو جنازہ پڑھنے کے لیے بولتے تو کہتا کہ یہ لڑکی بہت گناہگار ہے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا ایسا کرتے کرتے جب پانچ لڑکیوں کی موت ہو گئی تو پھر کیا ہوا آئیے سناتے ہیں آپ کو حیرت انگیز واقعہ لہذا آپ سے آج ایک چھوٹی سی گزارش کرتی ہوں کہ میرے بھائی کے چینل پر بھی بہت اچھی اچھی سٹوریاں آپ لوگوں کو سننے کو ملیں گی اگر دیل اجازت دے تو اس کو سپورٹ لازمی کیجئے گا چینل کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا میرا نام سمیرا ہے میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے میری عمر سولہ سال تھی میں اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی ہمارے گاؤں میں زیادہ عبادی تو نہ تھی میرا ایک چچا تھا جو غیر شادی شدہ تھا اور ہم لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے میری دادی کا کہنا تھا کہ ایک دو سال تک تیری شادی کر دوں گی تب میری ذمہ داریاں بھی ختم ہو جائیں گی میری دادی بہت اچھی تھی میرا خیال رکھتی تھی میرا چچا کافی سخت مزائی تھے وہ مسجد کے امام تھے کہیں آنے جانے نہیں دیتے تھے اور گھر میں بھی کافی پابندیاں لگا رکھی تھی میرے چاچو گھر میں موبائل بھی رکھنے نہیں دیتے تھے کسی سے دوستی کرنے نہیں دیتے تھے اچھے کپڑے پہننے سے منع کرتے تھے کہتے تھے اس کی کون سی شادی ہو گئی ہے جس نے سج سور کر اپنے شہر کو دکھانا ہے ہماری کسی بھی ضرورت کا خیال نہیں کرتے تھے دادی بہت سمجھاتی لیکن مانتے ہی نہیں تھے پھر دادی کہتی تھی کہ سال دو سال کی بات ہے پھر تیری شادی ہو جائے گی پھر تو اپنے شوہر کے گھر چلی جائے گی وہاں جیسے چاہے گی ویسے رہے گی تیرا چاچو تو ہے ہی ایسا تو اس کی باتوں کو دل پر نہ لیا کر ویسے الگ بات ہے کہ میرے چچا کو امام مسجد کا کام ملے ہوئے ایک مہینہ ہی ہوا تھا اس سے پہلے وہ مولوی تھے لیکن صرف اپنی حد تک انہوں نے گھر میں ایسی باتیں کر کر کے میری دادی کو بھی اسی طرح کا بنا دیا تھا میری دادی دوپہر کے وقت مجھے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی وہ کہتی کہ سخت گرمی میں تم کوئی کام نہ کرو بس اپنے کمرے میں کچھ دیر آرام کیا کرو دوپہر کو بشک تم سو جانا لیکن نماز پر ٹائم سے اٹھ جانا یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں گاؤں میں بھی زیادہ تر لوگ نظر ہی نہیں آتے وہی لوگ بعد میں دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں پھر وہ بھی دکان بند کر کے گھر چلے جاتے ہیں پورا گھر سائیں سائیں کرتا تھا لیکن ایک دن گاؤں میں شور پڑ گیا اثر کی ازان ہوئی تو تھوڑا وقت گزرا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد جنازے کا اعلان ہو گیا جب نام سنا تو میں حیران ہو گئی یہ تو ہمارے محلے کی لڑکی تھی اور وہ بھی جوان جس کی عمر سترہ سال تھی میں اور میری دادی فوراں اس کے گھر پہنچ گئے لڑکی کے گھر میں تو کہرام مچا ہوا تھا جوان موت پر ویسے بھی بہت افسوس ہوتا ہے لڑکی بہت ہی پیاری تھی اس کی منگنی بھی ہو چکی تھی نہ جانے اس کو کیا ہوا کہ وہ اس دنیا سے چل بسی پوچھنے پر پتا چلا کہ کوئی پتا نہیں کیسے مر گئی اس کے ماں باپ کا رو رو کر برا حال تھا وہ ہمارے ہمسائے بھی تھے اس لیے ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیا کرتی تھی اور دور سے سلام کر لیا کرتی تھی آنے جانے سے تو چچا نے منع کیا ہوا تھا ان کے ایک قریبی رشتہ دار سے تھوڑی بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ پتا نہیں کیسے مر گئی وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب ماں بھولانے کیلئے گئی کہ بیٹی چائے بنا دے اس نے آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا جب بیٹی کو ہاتھ لگایا تو اس کا وجود بلکل تھنڈا پڑا ہوا تھا اور وہ بیچاری نیند میں ہی اس دونیا سے چلی گئی میری دادی کا کہنا تھا کہ لگتا ہے کوئی سایہ ہوگا اس پہ اسی نے اس کی جان لی ہوگی ورنہ جوان لڑکی تھی اس کو کون سی بیماری تھی سارے گاؤں والے یہی کہہ رہے تھے کہ ازان ہوئی ہے اور دو منٹ بعد لڑکی بیچاری فوت ہو گئی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے چچا ادھر ادھر پھر رہے تھے ان کو نیند نہیں آ رہی تھی میں پانی پینے کے لیے اٹھ گئی تب سوچا چچا سے پوچھ لوں شاید کسی چیز کی ضرورت ہو بس میرا پوچھنا تھا کہ انہوں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا انہوں نے کہا تجھے کیا ضرورت ہے میرے معاملے میں بولنے کی اگر مجھے پانی چاہیے ہوگا تو میں خود لے لوں گا دفع ہو جاؤ یہاں سے اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ میں حیران رہ گئی میں نے کہا میں نے کیا کیا تھا میں نے تو صرف پوچھا تھا مجھے تو ویسے ہی اپنے چچا سے بڑا ڈھر لگتا تھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی لیکن اگلے دن کچھ ایسا ہوا کہ ہم لوگ حیران رہ گئے اگلے دن بھی یہی ہوا کہ جیسے ہی اثر کی ازان ہوئی ایک گھر سے اچانک سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں جب بہت سارے لوگ ایک ساتھ مل کر رو رہے تھے تو آواز آس پاس گھومتی جاتی تھی اور یہ آواز بڑی قریب سے آ رہی تھی میری دادی نے مجھے کہا کہ ذرا اوپر جا کر دیکھو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے جب میں نے چھت پر جا کر دیکھا میرے قدموں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی آواز تو سامنے والے گھر سے آ رہی تھی ان کے گھر میں بھی ماتم پڑا ہوا تھا اور عورتیں اپنے آپ کو پیٹ رہی تھی اور رو رہی تھی میری دادی نے کہا کہ توبہ توبہ کیا ہو گیا ایک جنازہ کل اٹھا اور ایک آج پھر سے یہی سب ہو گیا اور وہ بھی اسی ٹائم پہ ہم لوگ پھر وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کر دیکھا تو وہی معاملہ تھا ایک جوان لڑکی اس دنیا سے چلی گئی تھی سات بائیوں کی اکلوتی بیہن تھی اس کے ماں باپ نے اسے بڑی منتوں مرادوں سے مانگا تھا اس کے باپ کو بیٹی کا بہت شوق تھا باپ تو بچارہ سکتے میں چار پائی پر پڑا تھا اور ماں کا بھی رو رو کر برا حال ہو رہا تھا میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے یہ لڑکی تو میری ہم عمر تھی ہم لوگ سکول میں ساتھ پڑا کرتے تھے لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ سو رہی ہو نہ اس کے جسم پر کوئی نشان تھا اور نہ ہی اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ بیمار ہوگی بچاری کے ماں باپ بہت رو رہے تھے میرا تو وہاں بیٹھ کے دل ہی خراب ہونے لگا میں نے دادی سے کہا کہ اپنے گھر چلتے ہیں ہم ان کے لیے ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتے گھر آئے تو میری دادی نے میرے چاچو سے کہا پاس والے جمال کی جوان بیٹی بچاری دنیا سے گزر گئی تو ذرا ان کے گھر چلا جا ہم سائے ہیں اگر کوئی کام ہوا تو کر لینا اس نے کہا میرا تو ازان کا ٹائم ہونے والا ہے ویسے بھی میں کیا کر سکتا ہوں ان کے ساتھ جوان بیٹے ہیں وہ مل جل کر سارے کام کر لیں گے انہوں نے مجھے نماز جنازہ کے لیے بھلایا تھا اور میں نے جنازہ پڑھنے کے لیے بھی انکار کر دیا میری دادی غصے میں آگئی اور بولی تو کس طرح کا انسان ہے نماز جنازہ پڑھانا تو نیکی کا کام ہے اور تو نے انکار کر دیا تب میرے چاچا کہنے لگے وہ لڑکی بہت گناہگار تھی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا اور نہ ہی بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا کرتی تھی میری دادی نے کہا کہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے اللہ کا نام لیتا ہے اللہ کی مسجد میں آزان دیتا ہے اور تو اس پر الزام بھی لگا رہا ہے تیرے دل میں ذرا سا بھی خوف خدا نہیں اس نے کہا میرے دل میں کوئی اس کا دوکھ نہیں اچھا ہوا وہ مر گئی اس کے بعد میرا چاچو گھر سے نکل گیا کیونکہ مغرب کی آزان کا وقت ہو گیا تھا اگلے دن بھی ہم لوگ ان کے گھر گئے تھے ہم لوگ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے لیکن ان کے گھر میں تھوڑے بہت کام کروا رہے تھے ان کو تسلی دے رہے تھے میری دادی بڑی پریشان تھی رات کو بیٹھی تھی تو کافی ڈھری ہوئی لگ رہی تھی میں نے کہا کیا بات ہے کہنے لگی دو دن میں دو جوان لڑکیوں کے جنازے اٹھ گئے ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے دادی نے کہا کہ خود سوچو ان دو بچیوں کو کچھ بھی نہیں ہوا پھر وہ اس دنیا سے کیسے چلی گئی کوئی نہ کوئی گھڑ بڑ ہے میں یہ سن کر حیران رہ گئی کیونکہ میں بھی تو جوان لڑکی تھی مجھے ڈھر لگنے لگا میں نے کہا دادی کہیں میرے ساتھ کچھ ایسا نہ ہو جائے میں دادی کے گھلے لگ گئی اور میری دادی نے بھی مجھے گھلے سے لگا لیا انہوں نے کہا آج سے تو میرے کمرے میں سویا کر میرے اچھے والے بیٹے کی آخری نشانی ہے تو میرا چچا گھر میں آیا اور اس نے ہماری آخری بات سن لی میرے چچا نے کہا سارا گھاؤں تو پاغل ہو گیا ہے میرے گھر والے تو پاغل نہ ہوں جہاں بھی جاؤ یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ دو دن میں دو جنازے اٹھ گئے کوئی نہ کوئی چکر ہے ہو سکتا ہے لڑکیوں نے خودکشی کر لی ہو میری دادی نے کہا ایک لڑکی تو سات بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی سارے گھر کی لادلی تھی وہ کیوں خودکشی کرتی اور دوسری لڑکی کی شادی ہونے والی تھی اس نے خودکشی کیوں کرنی تھی میرے چاچا نے کہا کہ امہ تجھے نہیں پتا آج کل لڑکیاں کیا کرتی ہیں آج کل وہ حالات نہیں رہے کہ لڑکیوں کو باہر نکالیں گے تب ہی بگڑ جائیں گی آج کل تو لڑکیوں کو گھر کی چار دیواری میں بھی رکھو تب بھی بگڑ جاتی ہیں جو فتنہ موبائل ہاتھ میں آ گیا ہے ساری دنیا ان کے سامنے آ جاتی ہے اور ایک موبائل سے کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے یہ آپ کو پتا ہی ہے میرے چچا نے تو تقریر شروع کر دی میری دادی نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا مجھے تو بس اپنی بچی کی فکر ہے اس کو کچھ نہ ہو جائے ویسے بھی جو دو لڑکیاں اس دنیا سے گئی ہیں وہ آس پاس کے علاقے سے تھی میرے چچا نے کہا اپنی سمیرہ کو کچھ نہیں ہوتا اور آپ بھی اس کو نہیں ڈرائیں پھر میرے چچا کہنے لگے جاؤ تم میرے لیے کھانا لے کر آؤ میں نے کہا کہ لائٹ گئی ہوئی ہے لائٹ آ جانے دیں کچن میں بڑا اندھیرہ ہے مجھے تو دھر لگتا ہے میرے چچا کو اور غصہ آ گیا اس نے کہا اب دیکھ لو اس کو تو کام نہ کرنے کا بہانہ مل گیا میں اٹھ گئی اور مومبتی کی روشنی میں کچن چلی گئی دادی چچا کو کہنے لگی کہ کیوں بچاری کے پیچھے پڑا رہتا ہے بچی ہے ہم نے اس کی شادی بھی کرنی ہے پہلے تیری شادی کریں گے تو پھر اس کی شادی کریں گے کیونکہ گھر سے ایک بیٹی جائے گی تو دوسری آ جائے گی اگر اس اکیلی کو بیج دیا تو گھر کے کام کون کرے گا میرے سے تو کچھ ہوتا نہیں جتنی یہ میری خدمت کرتی ہے اتنی میری خدمت کوئی نہیں کر سکتا تو جلدی سے شادی کیوں نہیں کر لیتا اگر تیری شادی ہو جاتی تو آج تیرے بچے بھی ہماری سمیرہ کی عمر کے ہوتے میرے چچا نے کہا کہ میں بالکل بھی شادی نہیں کروں گا آپ میری شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دیں میری دادی نے کہا کوئی تو وجہ ہوگی تب میرے چچا نے کہا وجہ یہی ہے کہ مجھے جس طرح کی لڑکی سے شادی کرنی ہے اس طرح کی لڑکیاں آج کل آنا ہی بند ہو گئی ہیں آج کل کی لڑکیوں نے موبائلوں پر بہت سے لڑکوں سے دوستی لگا رکھی ہے میری دادی نے کہا لیکن ہر انسان تو غلط نہیں ہوتا چچا بولے امی میں نے کسی سے بھی بحث نہیں کرنی بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے میں نے شادی نہیں کرنی آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور اپنی اس بچی کے لاد نکرے اٹھایا کرو اور اس کی شادی کروا دو لیکن میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ شادی پر کوئی بھی فضول رسم نہیں ہوگی بس کوئی اچھا سا گھر دیکھ کر اس کی شادی کروا دو مسجد میں بیٹھ کر نکاح کروا دیں گے نکاح بھی میں ہی پڑھا دوں گا اس کو یہاں سے چلتا کرو اور رہی بات تیری تو سن لے تیرے ہاتھ پر سلامت ہے نا تو اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے اور نہیں کرنی اس کی شادی تو بے شک نہ کر اس کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لے ویسے بھی بڑے بھائی نے ہمارے لیے کیا ہی کیا تھا ساری زندگی اپنی بیوی کی غلامی کرتا رہا اس کو لے کر ایک طرف ہو گیا اچھا ہوا اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی میری دادی نے کہا شرم کر بھائی اور بھابی کے مرنے پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے میں نے اپنے چچہ کے لیے کھانا نکال دیا اور وہ کھانا کھا کے سو گیا میری دادی کا کہنا تھا یہ لڑکا تو پاگل ہو گیا ہے پتہ نہیں میں کیا کروں میرا بڑا بیٹا جیسا بھی تھا برا نہیں تھا اگر اپنی بیوی کے حق میں اچھا تھا تو اس میں کیا برائی تھی میری دادی مجھے ابو اور امی کی باتیں سنانے لگی کہ تیری ماں اس شہر کی نہیں تھی لیکن اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی اور بس قسمت بری تھی جب وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے اور ایک حادثے میں ہم لوگوں کو اکیلا چھوڑ گئے شکر ہے اس دن تو میرے پاس تھی نہیں تو تو نے بھی اس دنیا میں نہیں ہونا تھا لیکن مجھے تو پہلے ہی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں واقعی اگر اس دنیا میں میں نہ رہوں کیونکہ تیسرے دن بھی گاؤں کی ایک جوان لڑکی ٹھیک اسی وقت اثر کی ازان ہوتے ہی فوت ہو گئی اب تو روز اس گاؤں سے جنازے اڑتے تھے ایک دفعہ کہیں سے اڑتے اڑتے یہ بات ہمارے کانوں تک بھی آ گئی کہ جب سے اس ارشاد نے ازان دینی شروع کی ہے تب سے ازان کے فوراں بعد کوئی نہ کوئی لڑکی مر جاتی ہے یہ سب کچھ اس کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا اور یہ کوئی غناغار انسان تو نہیں ہے جو اللہ کی مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر ازان دیتا ہے تو اس کی سزا ہم سب کو ملتی ہے میرے چچا تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے بھی غصے کا اظہار کیا اس نے کہا کہ جس نے بھی یہ بات کہی ہے وہ مجھے مل جائے تو میں اس کو بتاؤں گا بھلا اس میں میرا کیا قصور ہے گاؤں میں چھوٹی چھوٹی باتیں بہت پھیل جاتی ہیں آج کل سب کا موضوع یہی تھا لوگ اثر کے ٹائم اپنے گھر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے اور اپنی بیٹیوں کو گھر سے باہر بھی نہیں جانے دے رہے تھے ایک دن میں نے کچھ بہت عجیب دیکھا میری دادی کی طبیعت خراب تھی کیونکہ ان کے سر میں بہت درد تھا اور میرا چچا گھر پر نہیں تھا میں درد کی گھولی لینے کے لیے کریانے کی دکان تک گئی میری دادی نے کہا کہ تیرے چچا نے دیکھ لیا تو تیری جان لے لے گا میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا ایک دو تھپڑ لگا دے گا تو کھا لوں گی جب میں دکان پر گئی تو وہاں پر ایک لڑکی کھڑی تھی جس کو میں جانتی تھی وہ میری عمر کی تھی میری اس سے تھوڑی بہت بات چیت ہو گئی اس نے کہا وہ بھی بہت دھری ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے میں اس کو اپنے ساتھ لے کر چلنے لگی اس کا گھر پہلے آ گیا تو وہ اپنے گھر میں چلی گئی اور میں اپنے گھر میں داخل ہو گئی گھر آئی تو میں نے اپنی دادی کو دوائی دے دی لیکن اس دن وہی لڑکی اس دنیا سے چل بسی جو مجھے دکان پر ملی تھی سب کہتے تھے کہ لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں ان کے ماں باپ اپنی عزت بچانے کے لیے یہ بات چھپا رہے ہیں لیکن میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا اس کو دیکھ کر ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ زندگی سے تنگ آ گئی ہے اور ابھی جا کر اپنے جان لے لے گی یہ گاؤں تو ایسے بند ہو گیا تھا کہ جیسے اب یہاں کوئی بھی نہیں رہتا کوئی کسی ٹائم نکلتا تھا تو کوئی کسی ٹائم کسی کا پتہ ہی نہیں تھا عورتیں تو بلکل ہی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور جوان لڑکیوں کی زندگی تو عذاب بن کر رہ گئی تھی وہ گھر کے اندر ہی پڑی رہتی ایک دن میں نے اپنے چچا کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا ہمیں تو وہ گھر میں فون رکھنے نہیں دیتا تھا لیکن اس کے پاس فون تھا جس پر وہ دن بھر عجیب و غریب قسم کی خبریں سنتا رہتا بیٹے نے ماں کو مار دیا بیہن نے باپ کو مار دیا بھائی نے بیہن کو مار دیا اور نہ جانے کیا کیا آج فون پر کسی سے کہہ رہا تھا کہ فکر نہ کرو آہستہ آہستہ ساری گندگی ختم ہو جائے گی گاؤں والے تو کہتے ہیں کہ لڑکیاں خود اپنی جان دے رہی ہیں اس لیے مجھے تو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور جو ہو رہا ہے اچھا ہی ہو رہا ہے میرا چاچو لڑکیوں کی موت سے ایسے خوش ہو رہا تھا جیسے انسان اپنے گھر میں چوہے مار کر خوش ہوتا ہو میں نے بہت سی لڑکیوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا میرے ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں تھے لیکن جو جوان بچیوں کے ماں باپ تھے جو دن رات روتے رہتے تھے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے چاچا کا پیچھا کروں گی اور پتہ کروں گی کہ یہ کیا کرتا ہے یہ میرے لیے بہت مشکل تھا مجھے تو گھر کے دروازے تک جانے کی اجازت نہیں تھی پہلے سوچا کہ دادی کو بتا دوں اور ان کو اعتماد میں لے لوں لیکن میری دادی تو میری اتنی فکر کرتی تھی کہ انہوں نے کہنا تھا کوئی ضرورت نہیں اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی اور میں بہت ڈر رہی تھی کسی نہ کسی کو بتانا بھی ضروری تھا مجھے صرف پانچمی کلاس تک پڑھایا گیا تھا میں سکول کے پرنسپل کے پاس چلی گئی جو مجھے بیٹی کہتے تھے وہ ساری لڑکیوں سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے میں نے ان کو چچا کا سارا معاملہ بتا دیا انہوں نے کہا بیٹا تمہیں شک ہو رہا ہے میں نے کہا جی ہاں مجھے شک ہو رہا ہے میں یہ اپنا شک دور کرنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ کل کو اگر مجھ پر کوئی الزام لگے تو آپ میرا ساتھ دیں آپ اس گاؤں کے بڑے ہیں پڑے لکھے ہیں سکول چلاتے ہیں لوگ آپ کی بات کو مانتے ہیں انہوں نے کہا تم فکر نہیں کرو تمہیں جو بھی کرنا ہے تم کرو اور ثبوت لے کر آؤ اس کے بعد میرا ایک پولیس والا جاننے والا ہے میں اس کو بھی بلالوں گا وہ ہماری ہر طرح سے مدد کرے گا میں اپنے چچا کا پیچھا کرتی رہی پورا دن تو اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا لیکن جب اثر کا وقت ہوا تو وہ مسجد میں چلا گیا میں ان کے پیچھے تھی دھر کی وجہ سے کوئی بھی گھر سے نکل نہیں رہا تھا مسجد بلکل ویران پڑی تھی چچا کسی کو فون کرنے لگا ہوا تھا اس کو کہہ رہا تھا فلاں مکاہ نمبر ہے اور اس طرف سے راستہ جاتا ہے وہاں پہ چلے جاؤ لڑکی کے کمرے کی کھڑکی باہر کی طرف کھلتی ہے اس ٹائم وہ سو رہی ہوگی وہاں سے اندر داخل ہو جانا کھڑکی کا تعلہ میں نے پہلے ہی توڑ دیا ہے اور کام ختم کر کے واپس آ جانا میں حیران رہ گئی اس کے بعد چچا آزان دینے کی تیاری کرنے لگے وضو کرنے لگے اس کا مطلب یہ کہ وہ کسی اور کے ہاتھوں کسی لڑکی کو مروانے والا تھا میں نے سن لیا تھا میں اس گھر کی طرف بھاگنے لگی اور راستے میں پرنسپل صاحب کو بھی بتا دیا جب ہم کمرے میں پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے ایک آدمی اس لڑکی کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا مارنے کا طریقہ بڑا ہی عجیب تھا کہتے ہیں کہ انسان کی گردن پر ایک رگ ہوتی ہے جو انسان کی گردن کے پیچھے کی طرف ہوتی ہے اگر اس پر زور سے وار کیا جائے تو انسان کافی گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے اور اگر زیادہ ہی زور سے مارا جائے تو انسان مر بھی سکتا ہے یہ قاتل اسی رگ پر وار کیا کرتا تھا اور گاؤں میں کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا اور یہ رگ گردن کے بلکل پیچھے ہوتی ہے جس پر کوئی دھیان نہیں ہوتا ہم وقت سے پہنچ گئے اور اس لڑکی کی جان بچ گئی ہمارے ساتھ ایک پولیس والا بھی تھا اس نے فوراں اس کو پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا لڑکی کے ماں باپ کو بھی سب کچھ بتا دیا گیا گاؤں کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے سب میری بہادری کی داد دینے لگے تھوڑی دیر کے بعد پولیس والے نے اس آدمی سے پوچھنے کے بعد ہمیں بتایا کہ یہ میرے چچا کا بہت ہی گہرا دوست ہے اور یہی سب کچھ کرتا تھا اور وہ کہتا تھا ان نوجوان لڑکیوں کو مار کر ہم دونوں کو سواب ملے گا جس لڑکی کو سب سے پہلے مارا گیا تھا وہ فون پر کسی سے بات کرتی تھی اسے پسند کرتی تھی اسے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن میرے چاچو کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ شادی سے پہلے یہ دونوں فون پر بات کیوں کرتے ہیں اسی طرح دوسری لڑکی اپنے باپ کے ساتھ بہت بتمیزی کرتی تھی اور یہ بات میرے چاچو کو بہت ناپسند تھی ہم سب حیران تھے کہ میرے چاچو ان سب لڑکیوں پر نظر کیسے رکھ لیتے تھے اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ عجیب و غریب باتیں کیوں کرتا تھا چاچو اسی ٹائم یہ سب کرواتا تھا جب وہ نماز اثر کیلئے ازان دینے جاتا تھا پولیس نے میرے چچا کو پکڑ لیا اور وہ مجھے بھی جان سے مار دینا چاہتا تھا لیکن اب اس کو پکڑ لیا گیا تھا میری دادی کا بھی سر شرم سے جھک گیا انہوں نے کہا تیرے جیسا بیٹا پیدا کرنے سے اچھا تھا کہ میرا کوئی بیٹا ہی نہ ہوتا چاچو کو پولیس پکڑ کر لے گئی اور بعد میں پتا چلا کہ وہ نفسیاتی مریض تھا پورا دن اسی طرح کی خبریں وغیرہ سنتا رہتا تھا جس کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو گیا اسے عورتوں سے نفرت تھی وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا سب نے میری تعریف کی تم نے بہت ہی بہادری کا کام کیا نہیں تو یہ پاغل انسان نہ جانے اور کیا کیا کرتا اس کے بعد ہم لوگ بلکل اکیلے ہو گئے پھر میرے لئے گاؤں سے سب سے امیر خاندان یعنی چودریوں کے گھر سے رشتہ آ گیا انہوں نے کہا کہ یہ بہت بہادر بچی ہے اس کا ہمارے خاندان میں ہونا ضروری ہے کل کو اس سے ہمارے نسل پیدا ہوگی وہ بھی بہادر ہوگی اور مجھے شوہر کے روپ میں ایک بہت اچھا اور خوبصورت انسان مل گیا دادی کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ رکھ لیا اب ہم لوگ حویلی میں رہتے ہیں جب انسان بہادری کرتا ہے اور کسی کی جان بچاتا ہے تو اسے انام ضرور ملتا ہے اور میرے لئے تو یہی انام تھا کہ میری ساری زندگی ایک اچھے خاندان میں گزرنے والی تھی میرے چچا کو عمر قید کی سزا ہو گئی اور جیل میں ان کا علاج بھی چل رہا ہے پیارے دوستو آج کا یہ انٹریسٹنگ سا واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا اور جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا شکریہ